گیاروان باب بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملکی سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹے بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام دھری ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کری ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالی تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراغندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل گوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراغندہ کیا سم کی نسل یہ سم کا نسب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد ارفقصد پیدا ہوا اور ارفقصد کی پیدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ارفقصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفقصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلح جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلج تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پیدائش کے بعد فلج دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور روو بتیس برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا اور سروج کی پیدائش کے بعد روو دو سو سات برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروج تیس برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج دو سو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارہ ستر برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے تارہ کی نسل اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے تارہ سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوٹ پیدا ہوا اور ہاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بھوم یعنی کستیوں کے اور میں مرا اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیعہ کر لیا ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی وہی ملکا کا باپ اور اس کا کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا اور تارہ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوت کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب کستیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنان کے ملک میں جائے اور وہ ہاران تک آئے اور وہی رہنے لگے اور تارہ کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی وفات